نواز شریف کے خلاف ریفرنسز میں چارج صحیح فریم نہیں ہوا نیب کو پتا ہی نہیں تھا شواہف کیا ہیں جب کرپشن ہی نہیں ہوئی تو پھر آمدن سے زائد اصاسے کیسے آگئے ایک عوامی نمائندے کے اصاسے اگر معلوم آمدن سے زائد اصاسے ہیں تو بغیر کرپشن کے وہ یہ کیسے بنا سکتا ہے عرزیزی اور ایونفیل ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلز پر سمات کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیمارکس جسٹس میاگل حسن آرنزیب نے سوال کیا کیا نیب نے صرف ڈاکیے کا کام کیا یا خود سے کوئی تفتیش بھی کی دوران سمات آزم نظیر تارڈ کی عدالت سے نواز شریف کو حاضری سے استثناء دینے کی استعداء مواقف اکتیار کیا کہ ہر پیشی پر سیکیورٹی مسائل ہوتے ہیں عدالت کی حاضری سے استثناء کی درخواست دینے کی ہدایت کیس کی سمات 29 نومبر تک ملتبی کر دی گئی بنو کے علاقے بقا خیل میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر خودکوش حملہ اب دو بے گناہ شہری شہید تین سیکیورٹی اہلکاروں سمیت دس شہری زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق موٹر سائیکل سوار خودکوش حملہ آور نے 26 نومبر کو دھماکہ کیا بنو دہشتگردی کے واقعے میں ایک بار پھر افغان شہری ملوث نکلا خودکوش حملہ آور افغانی کارٹ پر پاکستان میں داخل ہوا اب دو ہزار بائیس سے دو ہزار تئیس کے دوران دہشتگردی میں ملوث افغان شہریوں کی تعداد سولہ ہو گئی نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کہتے ہیں دہشتگرد کسی ریایت کے مستحق نہیں شہباز شریف کی بھی واقعی کی مضمت ٹویٹ کیا کہ دہشتگرد امن اور ترقی کے ہمارے آزم کو متزلزل نہیں کر سکتے پاکستان میں غیر قانونی مقیم افراد کے سہولت کاروں کے لیے بارننگ جاری وزارت داخلہ نے غیر قانونی مقیم افراد کو روزگار فراہم نہ کرنے کی ہدایت کر دی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم افغان شہریوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ سیاسی اور انتخابی سرگرمیوں میں کسی بھی امیدبار کی مدد کرنا یا فنڈنگ فراہم کرنا غیر قانونی ہے ایسی سرگرمیوں میں ملوث افغان شہری کو ملک بدر کر دیا جائے گا کوہستان میں جرگے نے پتھر کی دور کی یاد تازہ کر دی سوشل میڈیا پر لڑکی کے ساتھ ویڈیو بائرل ہونے پر لڑکی قتل کچھ روز پہلے مقتولہ اور ایک لڑکی کی ویڈیو اور تصاویر الگ الگ بائرل ہوئے مقامی سطح پر ہونے والے جرگے نے لڑکی کے قتل کا فرمان صادر کر دیا دونوں لڑکیوں کے ساتھ دکھائی دینے والے لڑکے روپوش ڈی ایس پی کوہستان مسعود خان کا کہنا ہے کہ دوسری لڑکی نے عدالت میں بیان دیا اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں جس پر اسے گھر بھیج دیا گیا لڑکی کے قتل کی ایف آئی آر درس کر کے تمام قانونی تقاضے پورے کیے ہیں ملزمان کو قانون کے کٹہرے ملائیں گے دوہزار تیرہ میں بھی ویڈیو وائرل ہونے پر جرگہ کے حکم پر پانچ خواتین اور چار لڑکوں کو قتل کیا گیا تھا لاہور کے علاقے چوہنگ میں میڈیکل طالبہ قتل کیس میں نیا مول ریاست ملزمان کے خلاف مدعی بن گئی مقتولہ کے برسہ کے پیروی سے انکار پر پولیس نے مقدمہ درش کر لیا ایف آئی آر میں دفعہ 311 شامل شار نومبر کو کم عمر رائیور نے مقتولہ کی گاڑی کو ٹکر ماری ملزم کے مامو نے ساتھیوں سمیت آ کر فائرنگ کر دی گولی لگنے سے لڑکی شدید زخمی ہوئی جو 12 نومبر کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئی کیس میں دو ملزمان عابد علی اور علی چار روزہ جسمانی ریمان پر پولیس کی تحلیل میں ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور کہتے ہیں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا کراچی کے شاپنگ مال میں گیارہ فراد کی حلا کر دم گھٹنے سے ہوئی مال میں ہواداری کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے دھوان بھرا چھے منزلہ شاپنگ مال میں ایمرجنسی انخلاق کا راستہ نہیں تھا مال میں کسی قسم کے حفاظتے اقدامات نہیں کیے گئے تھے راشد منحاس روڈ پر شاپنگ مال میں لگنے واری آگ کی پتدائی تحقیقات ریپورٹ جاری ریپورٹ کے مطابق امارت میں حادثے کے صورت میں بیک اپ پر بجلی کا نظام موجود نہیں تھا ہنگامی صورتحال میں بچاؤ کے راستوں کی نشاندہی کی لائٹس بھی موجود نہیں تھی ریپورٹ محکمہ فائر برگیڈز نے تیار کی ہے آج ہم دوبارہ وزٹ کر رہے ہیں اس وقوعے کے لیے ایک تفتیشی ٹیم اور ایک فیکٹ فائننگ کمیٹی بنی ہے ڈی آئی جی ایسٹ کے جادت میں ڈی آئی جی صاحب کے حکم سے وہ ہم نے انجنیر کو شامل کیا ہے اپنی کمیٹی میں کراچی میں تحقیقاتی ٹیم کا راشد منحاس روڈ پر شاپنگ مال کا دورہ ایس اس بی انویسٹگیشن ایس سعود مقسی کہتے ہیں ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی ماہرین اور انجینئرز کے ساتھ دوبارہ شاپنگ مال کا دورہ کریں گے بہت سی چیزیں مسنگ ہیں کوئی بات چھپے گی نہیں ادھر عمارت میں چائل آنے والے بزرگ نے انکشاف کیا کہ چوتھی منزل کے قرائے دار نے سیڑھیوں کو بند کر رکھا تھا نیچے آنے کے لیے سیڑھیوں کا راستہ بند تھا آگ لگنے کے بعد لوگوں کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا جس سے امواد ہوئیں دوسری طرف شاپنگ مال میں آتیزت کی واقعہ پر دکاندار سوگوار پلازے کے باہر تازیتی بینز لگا دیئے آرمی چیف جنرل آسی منیر سے سعودی فوجی کمانڈر کی ملاقات باہمی دلچسپی دفاع سیکیورٹی اور فوجی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور مشرق کے وسطہ مجاری تنازے پر بھی بات چیت کی گئی سعودی کمانڈر لیفٹینٹ جنرل فہد بن عبداللہ نے دہشوت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کردار کو سراہا پپا سالار نے کہا پاکستان سعود عرب کے ساتھ شرٹجیک اور برادرانہ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے جی ایس کی آمد پر سعودی کمانڈر کو گارڈ آف آنر دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئے کے جسمانی ریمان کی استعداد مسترد اڈیالا جیل میں قائم احتساب عدالت میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سامات عدالت نے ریمان جوڈیشل کر دیا ریمانٹ دیئے چیئرمن پی ٹی آئے پہلے ہی جوڈیشل ریمانٹ پر ہیں اور سزا کارٹ رہے ہیں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمن پی ٹی آئے کے وکیل لطیب خوصہ نے کہا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس سے چیئرمن پی ٹی آئے کا براہراز کوئی تعلق نہیں نیشنل پرائم ایجنسی نے خود 35 سرب کی رقم سپیم کورٹ کی اکاؤنٹ میں بھیجی سائفر کیس میں کل چیئرمن پی ٹی آئے کو پیش کرنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ڈیویویشن کا مسئلہ ہے یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے اور میں اس کو مدر آف اکنومک ایول سمجھتا ہوں سمجھتا تھا سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا نواز شریف نے پانچ ارب دولرز کی پیش کرس ٹھکرا کر ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ایٹمی قوت ہونے پر دشمن جان گیا حملہ کیا تو سکت جواب آئے گا دشمن کو پتا تھا پنگا لیا تو ان پر بھی کاؤنٹر اٹیک ہو سکتا ہے بھارتی وزیراعظم خود چل کر پاکستان آیا اور ہمارے وجود کو تصدیم کیا سینیٹر اسحاق ڈار کا سینیٹ رجلاس میں اظہار خیال کہا کہ دسمبر دوہزار سترہ تک پاکستانی روپیا ایشیا کی مستحکم ترین کرنسی تھی روپے کی قدر میں کمی تمام برائیوں کی ماں ہے ایک مستحکم کرنسی ہی ممالک کی ترقی کے زامن ہے اسحاق ڈار کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی سینیٹر زرکا نے لکمہ دیا پہلے بیرون ملک سے اپنا پیسہ واپس لے آئیں اس پر اسحاق ڈار نے پوچھا پہلے یہ بتائیں آپ کے دور میں آئے 84 عرب دولر کہاں ہیں شہزاد اکبر نے لندن میں خود پر تیزاب حملہ کیے جانے کا دعویٰ کر دیا سابق معاونے خصوصی برائیت حساب نے ٹویٹ کیا کہ نامعلوم افراد نے گزرشتہ رات ان کی رہائشگاہ پر تیزاب پھینکا حملہ آور پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوئے اور تیزاب پھینکر فرار ہو گئے حملے میں اہلیہ اور بچے محفوظ رہے میں زکنی ہوا حالت خطرے سے باہر ہے ملزم جلد بے نقاب ہوں گے ڈیفنس لاہور میں کار کی ٹکر سے ایک ہی خاندان کے چھے افراد کی حلاقت کا کیس مرزم افنان کے والد صفقت کی عبوری زمانت میں چار دسمبر تک توسی کر دی گئی انتداد دہشتگلزی عدالت کی پولس کو تفتیش مکمل کرنے کی ہدایت میڈیا سے گفتگو میں ملزم افنان کے والد نے کہا کہ انہوں نے کسی کو دھمکی دی نہ ہی کوئی پیشکش کی یہ ایک حادثہ تھا خود کو قانون کے حوالے کر دیا ہمارے بچے نے غلطی کی جس کی سادہ بھگت رہے ہیں دوسری طرف لاہور میں کامیابر ڈرائیورز کے خلاف مہم تیز چودہ روز پر پانچ ہزار پچاسی مقدمات درش کر لیے گئے موگ نے پنجاب حکومت کے تمام اقدامات کو ناکام کر دیا لاہور آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پھر پہلے نمبر پر آ گیا فضائی آلود کی شہریوں کی جان کی دشمن بن گئی ہر دوسرا شخص خانسی نزلہ زکام بخار اور آنکھوں کے امراض میں مبتلا پنجاب حکومت نے اس موگ بھگانے کے لیے مصنوع باری سے امیدیں وابستہ کر لی لاہور میں مصنوع بارش برسانے کے لیے ورکنگ گروپ قائم اگلے چھے ہفتوں میں لاہور کے منتخب مقامات پر مصنوع بارش کا تجربہ کیا جائے گا لاہور میں بلا اجازت سکول ٹرپ لے جانے پر پابندی آئے طلبہ کے فیل ٹرپ اور آؤٹڈور سرگرمیوں کے لیے اجازت لینا ہوگی دی سیو اور سی او ایڈوکیشن آتھارٹی کی اجازت کے بغیر تمام سکولز کے دوروں پر پابندی ہوگی پابندی کا فیصلہ اصحاباد میں نیجی سکول ٹرپ کو پیش آنے والے حادثے کے بعد کیا گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا نیا ریکارڈ قائم ہنڈرڈ انڈیکس ساٹھ ہزار کا سنگے میل اوبور کرنے کے لیے مچنے لگا کاروباری ہفتے کے پہلے روز مارکٹ میں سات سو چوبیس پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ انسٹھ ہزار آٹھ سو گیارہ پوائنٹس پر بند ہوئی تین سو ستاسی کمپنیز کے شیئرز میں کاروبار ہوا انویسٹرز نے دونوں ہاتھوں سے ڈالر سمیٹھی ادھر اوپن مارکٹ میں ڈالر پچاس پیسے مہنگا ہو کر دو سو ستاسی روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر ستائیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو پچیاسی روپے چونسٹھ پیسے پر بند ہوا دوسری طرف سونہ گیارہ سو روپے اضافہ سے دو لاکھ سترہ ہزار چھ سو روپے فی طولہ ہو گیا پاکستان ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا تناسب پندرہ فیصد تک بڑھانے کے لئے تیار آئی ایم ایف کے مطالبے پر ٹیکس پالیسی میں ترامیم کا فیصلہ کر لیا نگران وزیر خزانہ سے عالمی مالیات ادارے کے تقنیقی وافت کی ملاقات ڈاکٹر شمشاد اختر نے محصولات اور ٹیکس پالیسی پر بریفنگ دی ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب میں اضافے کے لئے اقدامات کی جقین دیہانی بھی کرا دی کہا کہ ایف بی آر میں ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوا ٹیکس پالیسی میں ترامیم کے ذریعے ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے گا آئی ایم ایف وفد اور ایف بی آر حکام کے محصولات اور ٹیکس نیٹ بڑھانے پر مذاکرہ آج سے شروع ہوں گے لاہور کی عدالت کا مریم اورنگ زیب کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم اشتیال انگیز تقاریر کیس میں سابق وفاقی وزیر کی مشکلات میں اضافہ انصداد دہشتگردی عدالت نے نو دسمبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا متعلقہ ایسے چو کو وارنگ گرفتاری کی تعمیل کرانے کی ہدایت انصداد دہشتگردی عدالت کے جرج ابھر گل نے ادم پیشی پر ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کیے پولیس نے مریم اورنگ زیب جعوید لطیف سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے پاکستان میں حج درخواستوں کے وصولی کا آغاز ہو گیا حج درخواستیں بارہ دسمبر تک جمع کرائی جا سکیں گی مختصر حج گیارہ لاکھ چاریس ہزار روپے میں ہوگا دوہزار چوبیس کے لیے پاکستان کا حج کوٹا ایک لاکھ اناسی ہزار مقرر کیا گیا ہے نواسی ہزار شہسو پانچ آزمین سرکار سکیم کے پہت فریضہ حج ادا کریں گے زائد درخواستیں موصول ہونے پر قرآندازی ہوگی خواتین پہلی بار بغیر محرم حج ادا کر سکیں گی